حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے موزز اور جمیل القدر پیغمبر ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے دن گزرتے گئے ابراہیم اور یاکوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے ان کو آل امران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل امران میں ارشاد فرمایا خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان امران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے جس امران کا ذکر قرآن نے کیا ہے یہ دعود کی اولاد سے ہیں زخریہ کی بیوی، یحییٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور زخریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے امران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لائے گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زخریہ علیہ السلام پر ڈالی آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز قاہن مانے جاتے تھے حضرت زخریہ علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی اور وہ نیک اور عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی سورہ آل عمران تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زخریہ کو ان کا متقلف بنایا زخریہ جب کبھی عبادتگاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولیں خدا کہاں سے آتا ہے بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے بخاری و مسلم ترمزی و نسائی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں اور اس امت میں ختیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل عورت ہے اولاد کی خواہش جب زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے نظر آتے وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی تو وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے آئے تو پروردیگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پر ورش کیا اور زکریہ کو اس کا متقلف بنایا زکریہ جب کبھی حبادتگاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے پوچھنے لگے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے تو وہ بولیں خدا کہاں سے آتا ہے بشک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے زکریہ نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور اس وقت تک بے اولاد تھے عمر سو سال سے زائد تھی بیوی نبوے سال کی تھی اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے معدد مانگی ترجمہ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بند زکریہ پر کی تھی جو میری اور اولاد یکوب کی میراس کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بناو زکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے ان کے دور میں اصحاب و رشتدار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یہیہ بکشے اور ان کی بیوی کو ان کے خسن معاشرت کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے آجزی کیا کرتے تھے دعا کی قبولیت اور یحییٰ علیہ السلام کی خوش خبری سنائی زکریہ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی کہنے لگے پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسمان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے زکریہ علیہ السلام نے ارز کیا کہ اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے اللہ نے نشانی ظاہر کر دی چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے یہ نشانی تھی کہ ان کے ہم بچہ پیدا ہونے والا ہے پھر وہ عبادت کے خجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وہ ابھی عبادتگاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیشہ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار نیک صولح پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا زکریہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آئے اور قوم بری اسرائیل کو واضح نصیحت کرتے رہے بنی اسرائیل کی خباست جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہیں اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا نصیحت انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے اللہ جلل شانہوں کی زیادہ پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماندنے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا جبکہ اسلام اطاعت فرما برداری اور عمل کرنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین